ماشاءاللہ آپ کیا مستقل گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور نجف کی پرمور علمی فضاؤں سے استفادہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور جدید یا ذراح مزا ہم کہہ رہے ہیں جدید حضور کے مطابق استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو میں ایک موضوع کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ شاید وہ ہم سب کے لئے فائد مند ہو اور وہ ہے لیلت القدر کے بارے میں یا ذراح مزاق کہا جا سکتا ہے لیلت القدر کی رات کے بارے میں یا اور کہہ دیا جائے تو کہا جائے شب لیلت القدر کی رات کے بارے میں تو ہمارے عام طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ لیلت القدر کو فقط نزول قرآن کی سالگرہ کے طور پر پیش نہ کیا جائے یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ لیلت القدر میں صرف ایک ہی چیز ہوئی تھی ہو نہیں رہی ہے وہ بھی ہوئی تھی زمان ماضی میں اور وہ کیا ہوا تھا کہ قرآن نازل ہوا تھا بس اب لیلت القدر کیا ہے جیسے کہ ایک مقدس رات ہے کیا ہوا تھا جو قرآن نازل ہوا تھا مثلا قرآن کی نزول کی سالگرہ ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی جانب ہر ماہ رمضان میں توجہ دلاتا ہوں اسی وجہ سے آج بھی میرا ذہن میں کچھ اور موضوع تھا لیکن میں نے کہا کہ اس کی جانب توجہ دلاؤں تاکہ اگر اس دوران کسی ایک مومن نے بھی صحیح طریقے سے شب قدر کو سمجھا امام زمان علیہ السلام سے قرب حاصل کیا اور ہمارے لئے دعا کی تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تو پخت لیلت القدر کے بارے میں یہ جو تصبر ہے کہ ہوا تھا اور فیلحال جیسے کہ کچھ نہیں ہو رہا یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہوا تھا کہ قرآن نازل ہوا تھا اب کیا ہو رہا ہے یہ بلکل ساکت ہم لوگ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا تو لیلت القدر جو ہے وہ ایک مقدس رات ہو گئی تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک تقریباً ایک اشتباہ ہے ارشاد خدابن تبارک و تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ بلکل ویسے ہی جیسے کہ شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَا فِيهِ الْقُرْآن شہر رمضان پہلے سے مقدس تھا اس میں قرآن نازل ہوا اس میں اور کتابیں میں نازل ہوا اور اسی میں کیا ہے ایک لیلت القدر ہے اب یہ لیلت القدر جو ہے اور ایک منفرد وقت ہے یا بلخاضر دیگر بلا شک پہلے مرحلے میں وقت ہے پھر رات ہے اور اس میں قرآن نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ لہذا ہمارے روایات ہیں کہ لیلت القدر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی بس اصل جو لیلت القدر ہے وہ صرف نزول قرآن کی رات نہیں ہے بلکہ در حقیقت لیلت القدر جو ہے قرآن اور اہلِ بیت علیہم صلات و سلام کی رات ہے لیلت القدر جو ہے در حقیقت سقلین کی رات ہے لیلت القدر جو ہے در حقیقت فضیلت امام کی رات ہے لہذا لیلت القدر کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ماضی میں قرآن نازل ہوا تھا بلکہ لیلت القدر کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ خدا ون تبارہ وطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ توجہ رہے اس میں کس کی جانب امام زمان علیہ السلام کی جانب کہ لیلت القدر کی جو ذات محور ہے وہ ذات ہے امام زمان علیہ السلام کی اور ایک روایت کے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیلت القدر کب ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم کیسے نہ جانتے ہوں جبکہ ملائکہ ہمارا تباق کرتے ہیں تو پس یہ ذہن میں رہے کہ یہ رات ہے حجت خدا کی مرکزیت کو اور زیادہ جلوہ افروس کرنے کی رات یہ رات ہے حجت خدا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک مہنچنے کی رات اللہم اعرفنی نفسک فإنکہ لم تعارف نفسک لا معرف رسولک اللہم اعرفنی رسولک فإنکہ لم تعارفنی رسولک لا معرف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فإنکہ لم تعارفنی حجتک بس یہ رات ہے اس حجتِ خدا سے اتصال کی توسل کی اور اگر ان سے اتصال ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے متصل ہوئے ان کی معارفت ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو اور امام زمان علیہ السلام سے پہلے اور رسول اللہ ﷺ سے بعد یعنی امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام سے اوپر سلزہ چلتا چلا جائے مولا عمر المؤمنی علیہ السلام اسلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا مرالہ یعنی ذات مقدس خداون تبارک و تعالی سے ہم رابطے میں ہیں اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی ہے تو یہ رات ہے در حقیقت امام زمان علیہ السلام کی مرکزیت کی مہوریت کی اور اسی رات میں جو اصل لطف ہے جو ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو کم سے کم خود میری روش ہے میں نہیں کہتا جو میری روش ہے وہ صحیح ہے اور مکمل ہے اور کامل ہے جہازہ سب کے الگ الگ مقام ہیں جو ہمارا میں اپنے لئے سوچتا ہوں جو ظاہر ایک بہتی محمولی و پست مقام ہے میں سوچتا ہوں ہمارے لئے شب قدر جو ہے یعنی علیلت القدر جو ہے وہ اتنی کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عمر نازل ہو رہے ہیں اور ملائکہ ان کے ارد گرد زمین پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ان کا توافت کر رہے ہیں خود میری روش بھی یہی ہے کہ نماز مستحبات کے بعد دیگر کاموں کے بعد میں عام طور پر تھوڑی دیر اسی چیز کو سوچتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہی جو میں سوچ رہا ہوں در حقیقت یہی سوچنا اس کا سب سے بڑی عبادت ہے آپ لوگوں کے لئے اللہ کے اور بہت ساری رائے کھلی ہیں مزید سہلہ جائیں جمکران جائیں سب سے بڑی کر مولا بیر المومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں جائیں اور بلا شک کہا جا سکتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام ان راتوں میں یا بلاخر مکہ میں ہوں گے یا مدینہ میں ہوں گے یا حرم مولا بیر المومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے تو اصل جو لیلت القدر ہے وہ یہ ہے اب عوام اور مومنین کے جانب توجہ دلائیں اس کی چیز کی جانب کہ اصل چیز کسرس سے آمال نہیں ہے اس رات اگر کوئی ذمہ داری ہے اس کو انجام دیں مثال کے طور پر اگر خصوصاً طالب المام طور پر اب تو کرونا کی وجہ سے گھروں میں ہیں جب ہم قم میں تھے تو ایک مسئلہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے خصوصاً نئے شادی شدہ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بیویاں آئیں ہیں پاکستان سے اور ظاہر کم عمر ہیں اور بعض کے بچے بھی نہیں ہیں اور اگر بچے ہیں تو چھوٹے ہیں پھر ان کے کوئی رشتدار نہیں ہے پتہ چلا آغا صاحب جو ہے وہ اعتقاف میں بیٹھے ہیں بیوی پریشان ہیں آغا صاحب جو ہے وہ آمال شبقہ در انجام دے رہے ہیں بیوی رات کو سہمیوی کونے میں بیٹھی ہے تو ہمیشہ توجہ دلاتے تھے کہ ایسے آمال نہ کریں بلکہ اس وقت اپنے کام کو انجام دیں ایسے میں قطعاً مولا عمر المومنین کے حرم میں بیٹھنا اور بیکایا اللہ بیکایا اللہ کہنا جبکہ گھر میں بیوی سہمیوی اور ڈریوی بیٹھی ہو قطعاً اس سے زیادہ سواب ہے اس کے پاس جا کے بیٹھیں اور بے شک اس سے کہیں کہ تم سو جاؤ اور تھوڑی بہت عبادت کر لیں کسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی کام دیا ہے ذمہ داری دی ہے تو اس کو انجام دیں اگر کوئی فون آتا ہے میں تو آمال کراتا تھا تو ذرا مجبوری تھی لیکن پھر بھی میں فون دیکھتا رہتا تھا اور مومنین سے کہتا تھا کہ اس وقت فون آف نہ کریں سائلنٹ کریں اور توجہ دیں کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو آمال کو چھوڑ کے جائیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو آمال کا کتنا شوق ہے وہ اس شوق اور اس نیت کی جزہ دے گا اس مومن کا آپ کام کریں گے تو آپ کو مزید سواب میں دے گا سیدنا بعض اوقات برعکس بھی ہو جاتا ہے بیویاں عمل کر رہی ہوتی ہیں بچارہ شہر سہمہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ فرما جاؤ اس کا اور زیادہ سواب ہے بہت خوب سہمہ بیٹھے وہ اس کو چاہے بنا کے دے اور سواب ہے البتہ ایک چیز بیان ہوتی تھی خود امام کمینی کے حوالے سے ان کی کچھ دوستوں نے بیان کی کہ ہم لوگ جب مشرد جاتے تھے جوانی کے زمانے میں تو حرم ساتھ جاتے تھے اور واپسی میں وہ پہلے نکل آتے تھے صحیح اور چپکے سے پہلے نکل آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے وہ چاہے باہے تیار کرتے تھے اور کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے تو حقیقت یہی ہے کہ اگر اس دوران جو ہے وہ کچھ کام کیا جائے کچھ کیا جائے لوگوں کی خدمت کی جائے چاہے وہ گھر بارے کیوں نہ ہوں تو ہم اس کو جو ہے مقدم رکھا جائے یعنی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ عبادت نہ کریں نماز کی حیثیت نہیں ہے یہ کام پرابلم ماہ رمضان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ این افتاری سے پہلے جو ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں واضح جلبہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فراغت کی تلاوت ہو رہی ہے کام کرنے کو ہے نہیں کھا سکتے نہیں ہیں چلے جو قرآن ہی پڑھ لیں جبکہ اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کی حالت ہے اس زیادہ خطرناک حالت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو گھر میں کام کر رہے ہیں جائے وہ ماں ہو بہن ہو بھائی ہو مرد بھی کام کر رہا ہو حتی کسی کے پاس اگر خان سامہ ہے تو خود خدبہ شابانیہ میں بیان ہوا ہے کہ اپنے جو زیردس لوگ ہیں ان کی مشکل کو کم کرو بے شک بہت خود تو اس طرح سے ماہ رمضان ہونا چاہیے اور مومن اس طرح سے ہونا چاہیے لقلق ہیں لسانی والا اور دعائیں پڑھ رہے ہیں گردن جڑی کر کے اور کسی کی پریشانی ہو رہی جو اس کو نہیں دیکھ رہے وہ کیسے لئے دنا ہو بہت خوباغب بہت بہت شکریہ بے پناہ آپ نے پیغامات دیئے اور آپ نے اس وقت ہمیں وقت دیا خداوند کریم آپ کے اس وقت کو امام زمان علیہ السلام کے محضر میں انشاءاللہ تقدیم فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کی دعاوں میں آپ کو شامل فرمائے اور ہم سب برادر عزیز مولانا صاحب شاکری صاحب اور ہم تماماں راکی نحادی ٹی وی آپ کے لئے دعا گئے ہیں خصوصاً ابھی نماز فجر میں حرم امیر و مومنی میں ہم نائبو زیارہ ہیں آپ کی پوری فیملی کی طرف سے خصوصاً آپ کے والدین کی جانب سے خود آپ کو شاد و آباد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ کو کسی موقع پر ہم زحمت دیں گے جو زحمت آپ کے لئے ہوگی اللہی آمین بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ